آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑی خبر آیودھیا میں دیپو اتصاف کو لے کر پی ایم موڈی کا بیان انہوں نے کہا کہ یہ دیوالی اعتحاسک ہے پانچ سو سال بعد پربو رام مندر میں وراجبان ہے ہمارے رام پھر سے اپنے گھر آئے ہیں اور دیوالی پر دیپوں سے آیودھیا جگمک ہوگی مندر میں ہزاروں دیپ جلائے جائیں گے اور اس بار کی دیوالی اس لیے بھی خاص ہے اور یہ اعتحاسک ہے کیونکہ پانچ سو سال بعد پربو رام مندر میں وراجبان ہے اب تک ٹینٹ میں تھے لیکن ٹینٹ سے نکل کر اب اپنے گھر میں وراجبان ہے اور آج جو اب دیوالی منائے جائے گی دیوالی کے تیاری ہو رہی ہے دیپو اتصاف کے تیاری ہو رہی ہے اس دیپو اتصاف میں یہ خاصیت یہی ہے کہ بھگوان رام آ چکے ہیں ہمارے بیچ اور یہی وجہ ہے کہ یہ دیوالی اس بار کی بہت خاص ہے ہمارے رام پھر سے اپنے گھر آئے ہیں پانچ سو سال بعد پربو رام مندر میں وراجبان ہے یہ دراصل آج پی ایم موڈی جب روزگار باٹ رہے تھے نیوکتی پتر باٹ رہے تھے اور اس وقت انہوں نے سمبودھت کرتے ہوئے یہی کہا کہ اس بار کی دیوالی بہت خاص ہے دیپوٹسو کو لکر کہا کہ یہ دیوالی اتحاسک ہے کیونکہ پانچ سو سال بعد پربو رام مندر میں وراجبان ہے پانچ سو سال بعد ایسا اوسر آیا ہے جب ایوجہ میں رام للا کی جنم بھومی پر بنے ان کے مندر میں بھی ہجانوں دیپ جھنائے جائیں گے ایک ادھوٹ اتصاب ہوگا یہ ایسی دیپاولی ہوگی جب ہمارے رام ایک بار پھر اپنے گھر آئے اور اس بار یہ پرتیچھا چودہ برس کے بعد نہیں پانچ سو برسوں کے بعد پوری ہو رہی ہے موسیقا